تو دیکھیں یہاں پر جو پانچ ہجار ہے یہ مولدھن ہے اور دیکھیں یہ پرسنٹیج میں ہے تو سمجھ جائیے یہ در ہے اور دیکھیں یہ برس میں دے رکھا ہے یعنی کہ سمیں تین برس ہے ٹھیک ہے تو چلے جو دیا ہے اسے ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں تو دیکھیں جو دیا ہے اسے ہم نے لکھ لیا مولدھن برابر پانچ ہجار در برابر آٹھ پرتیسات اور سمیں برابر تین برس ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں چونکہ ہمیں یہاں پر بیاج نکالنا ہے یعنی بیاج یعنی صدہر نیوییز نکالنا ہے تو ہم صدہر نیویز کا فارمولا لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ صدہر نیویز برابر فارمولا ہو جائے گا صدہر نیویز برابر مولدھن مولدھن گونے در اور گونے سم ہے ٹھیک ہے اور اس کے بٹے میں ہو جائے گا سو ٹھیک ہے اب اس کی بات دیکھیں یہاں پر ہم بیلو پوٹ کر لیتے ہیں کہ جہاں پر مولدھن دیا ہے تو مولدھن پانچ ہزار ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پانچ ہزار ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر در ہے تو در دیکھ سکتے ہیں آٹھ پرسنٹیج اور یہاں پر دیکھیں سم ہے تو سم ہے یہاں تین بس دیا ہے تو تین بس کر لیا ہے اب اس کی بٹے کے نیچے یعنی کہ ہر کیسطان پر سو دیا ہے اب اس کی بعد ان کو آپس میں کٹ بھی سکتے ہیں تو انس کا ایک جیرو ہر سے ایک جیرو کینسل انس کا ایک جیرو ہر کا ایک جیرو کینسل ہو گیا اب اس کی بعد جو بچاو سے ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہو جائے گا پانچ جیرو اور نہیں پچاس ہے یہ ہو جائے گا آٹھ اور گونے تین اب اسے گونے کر لو تو آٹھ پنچے چالیس اور یہ ایک جیرو بڑھ جائے گا یعنی آٹھ سن نم سن آٹھ پنچے چالیس اور گونے ہو جائے گا تین اب گونے کر لو تین سن نم سن اور تین سن نم سن اور تین چو کو بارہ یہ آپ کا صحیح انسر ہو گیا اب یہاں پاس آپ لکھ سکتے ہیں کہ آتا ہے سدھارن ویاج آتا ہے سدھارن ویاج برابر بارہ سو روپے ہے یہ آپ کا صحیح انسر ہوگا تین کھو موسیقی